یہ ایک پرچی آئی ہے آخر میں کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دیکھے ہم بات ختم کریں گے روزہ رکھ کر کے کوئی شخص ٹیکہ یا انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں نارمل ٹیکہ نارمل انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں جو انجیکشن طاقت کا ہے جو آپ کے بدن کو طاقت دے رہا ہے طاقت کا انجیکشن آپ روزے کی حالت میں نہیں لگوائیں گے کیوں کیونکہ وہ گزہ کا کام کر رہا ہے وہ آپ کے بدن کو گزہ پہنچا رہا ہے تو روزے کی حالت میں جیسے ہم مو سے گزہ نہیں لے سکتے ایسے کسی بھی باڈی کے طریقے سے ہم گزہ اندر نہیں پہنچا لیکن دوا ہے تو دوا کے طور پر نارمل انجیکشن ہم لے سکتے ہیں فیلحال سماج میں بھائی بہن اور دوستوں کو لے کر شادی کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں ایسا دیکھنا شریعت میں کتنا حد تک صحیح ہے دیکھئے مناسب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ماں لیجیے کی لڑکے کا باپ جا رہا ہے لڑکی کی ماں جا رہی ہے تو لڑکی کو دیکھنے کے لئے جو لیڈیز ہیں وہ دیکھ لیں چائے ناشتہ جو آ رہا ہے میمان نوازی کے طور پر جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سارے لوگ جو گئے ہیں وہ شامل ہو جائیں لیکن لڑکی کو دکھانے کا جو کام ہے وہ صرف لیڈیز کو دکھائے جائیں کیونکہ ابھی ہونے والا سسر بھی ابھی ہونے والا سسر ہے ابھی وہ سسر ہوا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے شریعت کے حساب سے مناسب یہی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ لڑکی کو دیکھنے کا احتمام نہ کریں کیونکہ ابھی وہ لڑکی ان سب کے لئے غیر محرم ہے روزہ رکھ کر کھون دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ کا جسم علاؤ کرتا ہے روزہ رکھنے اگر اس سے کوئی کمزوری آپ کو فیل نہیں ہوتی ہے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو دے سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی اس لائق ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ خون دینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور علماء کا فتوہ بھی یہی ہے کہ اگر باڈی اس کے لائق ہے خون دینے کے لائق تو دیا جا سکتا ہے کون سی گفتگو کو غیبت کہا جائے گا ظاہر ہے کسی کی بھی کوئی برائی آپ بیان کرے وہ غیبت ہے مقصد کیا ہے آپ کا برائی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اگر مقصد یہ ہے کہ سامنے والا صدر جائے تو اس کے پیٹ کے پیچھے بیان کرنے سے تو وہ نہیں صدرے گا ہاں اگر کوئی برائی ایسی ہے کسی کے اندر کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے مثال کے طور پر کوئی چور ہے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو الٹ کریں آپ کی بھائی صاحب دوکھو وہ چور ہے وہ تمہارے گھر میں آیا تو بچ کے رہنا وہ چوری کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہوگی کسی کے فتنے سے لوگوں کو بچانا کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانا یہ غیبت نہیں ہے کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو پرسنل ہے اور بری ہے تو آپ لوگوں سے چرچہ مت کیجئے آپ اس سے پرسنل میں مل کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اچھی باتیں نہیں کرتا ہے تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ دوسروں سے اس کے بارے میں بیان کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا یہ غیبت ہوگی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کے توفیق عطا فرمائے جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر کے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں جو بھی آپ ہم بجد ہو اسی کے لیے تو اعلان کر رہے ہیں آپ حضرات یہ ایک پرچہ آیا ہے سوال آیا ہے کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں آٹھ دس سال تک کی لڑکیاں بھی نابالی ہیں تو ٹھیک ہے وہ تقریر کر سکتی ہیں لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے داروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے لیکن یہ بہتر نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوتوں تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا اس لئے آج گل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیں یوٹیوب پر فیس بک پر فتوہ دے رہی ہیں اور اتنے گلت سلط فتوے کی اللہ کی پناہ اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے مارے شرم کے جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا وہ مزے لے لے کے بیان کر رہی ہیں صاحب مردوں اور عورتوں کی جو پرائیوٹ مسائل ہیں میاں بیوی کی جو پرائیوٹ مسائل ہیں یہ عالماء لوگ بڑی بڑی برقہ پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ شکا ہوا ہے اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے اسلامی کی سکول ہے صاحب اسلامی کی سکول ہے اسلام پڑھا جاتا ہے وہاں اور اینوال فنکشن ہوتا ہے سالانہ پروگرام ہوتا ہے تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں اس کو ڈانس نہیں کہتے اس کو ایکشن کہتے ہیں اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے پانچ پانچ لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں ماف کرنا میرے بھائی ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی اور بڑے افسوس کی بات اب بڑے بڑے اچھے اچھے اسلامی کی سکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائیو ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو دو کنڈیشن ہو سکتی ہے اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تو میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور لڑکا صحیح تھا لڑکا دیندار تھا تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں کہیں آپ زد سے کام نہ لیں اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اسلام کا کانسپٹ نہیں ہے اسلام کا تصور نہیں ہے مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے اگر لڑکی نے گھر میں آکے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ لڑکی لڑکا دین کے اعتمار سے کوئی گڑبر لڑکا نہیں ہے تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبر ہے لڑکا دیندار نہیں ہے تو لڑکی کو سمجھائیں اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیں لڑکی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر دیں اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ زنابی کر رہی ہے اور وہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بلکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس پرچے میں ایک سوال آیا ہے جہیز کے بارے میں بتائیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھدار ہیں اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے آج آپ اتنے بھولے مت بھولیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے اسلام کا بڑا سیدھا سیدھا کونسپٹ ہے لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مقت رکھا ہے وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے میرے نوجوان بھائیوں اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے حیاء ہے غیرت ہے تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائیک نہیں چاہیے ہم اپنے قوت بازو سے بائیک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مصری کا انتظار نہیں کریں گے معمولی سے چارپائی پر لیٹ لیں گے مگر ہم جہیز نہیں لیں گے لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں لالچ مت کرو اپنے بیٹے کی شادی دیکھو لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے جو بہت سارے لڑکے والے کہتے ہیں ارے لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہے تو ہم نے لے لیا نہیں آپ سکتی سے منع کر دیں نہیں دینا ہے آپ کو کچھ ہم سب انتظام کر لیں گے جب اس طریقے سے دس پندرہ بیس نوجوان جب شروعات کریں گے انشاءاللہ تو سماج میں اس سے میرے بھائیو ایک انقلاب آئے گا اور جلسے والوں نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے چندہ جو ہے بہت کم ہوا ہے آپ لوگ چندے پر بھی تھوڑا توجہ دیں آپ جانتے ہیں پروگرام چندے کے لیے ہو رہا ہے تعاون کے لیے ہو رہا ہے اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے اتنا خرچہ کر کر کے اور اتنی محنت کے بعد اور مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے آپ چندے کے لیے توجہ نہیں دیں گے میرے بھائیو تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر سائل سے بھارش ہے وہ اپنے سوال کے بعد اپنا نام لکھا کریں سائل یعنی سوال کرنے والا سوال کا تقریبہ جو ہے وہ میچے اپنا نام لکھا کریں مونات ہنجان سے الہج سعید الرحمان پانچ یتیمہ کا کفیل پچاس ہزار روپیہ اپنے زکاس سے رمجل مبارک میں دیں گے اور جمعہ آجائے کے نائبے سیکریٹری ایک پچاس ساٹھ کی بیکار دیجئے دیں گے جن کی قیمت اللہ بھائی پانچ چلاک روپیہ دیں گے حضرات اب تقریر میری آخری موڑ پر ہے یہ ایک دو سوالات ہیں اور اس کے بعد ایک دو اعلان ہیں سننے کے اس کے بعد آپ آرام سے جائیں گے ایک مونات بھنجن سے حاجی سعید الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس مدرسے کی پانچ یتیم بچیوں کی جو ہے فیس تقریبا پچاس ہزار روپیے اپنی زکاة سے انہوں نے رمضان المبارک میں دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی حاجی صاحب کے اس چندے کو قبول فرمائے ان کے مال میں برکت عطا فرمائے ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مدرسے کے نائب سیکریٹری صاحب انہوں نے وہ ایک ڈی جے دے رہے ہیں پچاس کے بی کا جس کی قیمت لگوک پانچ چھے لاک روپیہ ہے اللہ تعالی ان موصوب کے اس چندے کو قبول فرمائے ان کے مال میں اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے میرے بھائیو ایک سوال یہ آیا ہے کہ گل گھٹکہ اور کھینی کا کیا حکم ہے دیکھیں گل گھٹکہ اور کھینی کا حکم وہی ہے جو اسلام کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے لا ضرر ولا ضرار کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے جس چیز سے ہماری ذات کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہے اب گھٹکہ کے اندر نشا ہے کہ نہیں ہے گل کے اندر نشا ہے کہ نہیں ہے کھینی کے اندر نشا ہے کہ نہیں وہ ایک الگ میٹر ہے نشا نہ بھی ہو جو چیز ہمارے جسم کے لیے ہمارے شریر کے لیے ہانی کارک ہے ہمارے لئے نقصان دے ہیں وہ حرام ہے سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی اگر مگر ہم کو نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں دو تین چیزیں اور سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں دل میں کسی کے خلاف کینا رفنا دل میں کسی کے خلاف اگر کینا کوئی رفتا ہے یہ چیز بھی اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو میرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جو میرا میرا موحد بندہ ہے جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے جاؤ میں اعلان کرتا ہوں اے فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں میں اس کو معاف کر رہا ہوں مگر دو لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا دو لوگوں کو معاف نہیں کروں گا کون دو لوگ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ہے ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینا رکھا ہے جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں ان کی مغفرت نہ کی جائے میرے بھائیو آپ حضرات یہ جلسے کی تہذیب اور اس کی ثقافت کے خلاف بات ہے میں مانتا ہوں موسم تھنڈا ہے ہوا تھنڈی چل رہی ہے لیکن یہ آخری موڑ ہے آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹے میں پانچ منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا بس دعا کرا کر کے میں بات ختم کروں گا آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جن کے دل میں کینہ اور کپٹ ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ صلح نہ کر لیں اور میل ملاب نہ کر لیں اے فرشتوں تب تک تمہیں ان کی مغفرت میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اگر کینہ اور کپٹ رکھو گے اللہ مغفرت نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا ایکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا اسی طریقے سے کسی جادوگر کے پاس جانا کسی کاہن کے پاس جانا کسی بھوش بتانے والے کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی انسان کے نیکیوں کو برمات کر دینے والی چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی جوتشی کے پاس گیا جو کسی بھوش بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا اس کی چالیس دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی میرے پیارے بھائیو یہ چند باتیں میں نے نیکیوں کو برمات کر دینے والی آپ کے سامنے رکھی ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کمار پور سے کمار پور سے الہاج ناجو سے ناجر ناجو سیٹ یہ کمار پور سے کوئی حاجی ناجو سیٹ صاحبے انہوں نے دس ہزار روپے کا تعاون مدرسے کے لئے پیش کیا ہے اللہ تعالی ان کے اس دان کو چندے کو قبول کرے اللہ ان کے مال میں ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے میرے بھائیوں سوالات تو آتے رہیں گے سوالات کے کوئی سیمہ نہیں ہے آخری سوال یہ ہے کہ جلسے میں سم ملت دعا کرنا کیسا ہے دیکھئے اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی تقریر کرنے والا دعا کر رہے ہیں لوگ آمین کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن باقاعدہ دعا کرنے والا بھی ہاتھ اٹھائے اور سب لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو بہرحال یہ طریقہ چونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اس سے ہم سب کو پرہز کرنا چاہیے ہمیں سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کو مرہوم دلال سیڑ صاحب ہے ان کا یہ پوتا آیا ہے اس نے ماشاءاللہ یہ پانچ سو روپیا مدرسے کو چندہ دیا ہے اللہ تعالی ان کے چندے کو قبول فرمائے ان کے دادا کی مقفت فرمائے اور پوتے کو بھی اپنے دادا کی طرح دین پر چلنے والا بنائے میرے بھائیو میں تقریر ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین اور آخر میں جاتے جاتے گزارش کروں گا ابھی